چودہ سال قید زرداری جیل میں کیا کرتے تھے؟ بڑا انکشاف سابق صدر عاصف علی زرداری نے شہید بینظیر بھٹو کی انترویں سالگیرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماضی کو یاد کیا اور جیل میں گزارے گئے دنوں کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ میں نے چودہ سال جیل میں وقت ضائع نہیں کیا بلکہ کتابیں پڑھیں انہوں نے کہا کہ میں نے جیل میں تاریخ کا علم حاصل کیا جیل میں سوچتا رہا پڑھتا رہا جیل میں انقلابات اور مختلف معاشروں پر علم حاصل کیا اور ذہن مضبوط کیا ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں نوجوانوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے بینظیر بھٹو نے نوجوانوں کو پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں شامل کیا ہے انہوں نے کہا کہ نوجوان بینظیر بھٹو کی دو کتابیں ڈاٹر آف دی ایسٹ اور ریکنسیلیشن ضرور پڑھیں عاصف زرداری نے کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل چین کے ساتھ مضبوط رابطوں میں مزمر ہے موقع ملا تو پاکستانی وسائل بروئے کار لاکر اس کے سمراد ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے